السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں تو دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں خویا اور بیشن کا پیڑا کا ریسیبی سیر کروں گا یہ ایک دم سوفٹ رہتا ہے اور بہت زیادہ لذت دار ہوتا ہے آپ ایک بار بنا کر دیکھیں اس کے بعد کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیبی کیسے لگا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکسن وقت دور میر سکے چلی آگے ریسیبی شروع کرتے ہیں میں نے ایک کڑائی لے لیا ہوں اب اس کے اندر ایک دو ٹیبال سٹور ہم ریفائن آئل ڈال کے اس کو تھوڑا ہلکا گرم کریں گے نیم گرم کر کے اس کے اندر ہم چنے کا آٹا آج میں بیشن اس کے اندر ہم دو کپ ڈال لیں دو کپ بلیت قریب ڈیڑھ سو گرام قریب ہو گیا ایک دیڑھ سو گرام قریب بیشن رہے گا اس کو ہلکے آج میں اچھے سے بھونجیں گے اس کا کچھا فلیور ختم ہو جائے اس میں اندر سے اچھی خوشبو آنے لگے جب تک کہ اس کو اچھے سے ہم فرائی کریں گے اس کے بعد اس کو تھنڈا کر کے اس کے اندر ہم ایک کپ دوڑ ڈال لیں گے کھولا ہوا دوڑ گرم اور اسے پھر آج شروع کر کے میڈیا آج میں اسے پوری اچھی طرح اسے خوش کریں گے اس سے کیا ہوگا پورا بیشن کے اندر ایک ٹیکچر آیا گا اور اس کا ذائقہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اس کو اچھے سے بھونج کے پورا جب دوڑ خوش کو جائے اس کے اندر ہم ایک ستر پچھتر ایمل سکر ڈالیں گے گرام اور اسے پیغل نیتا ہے کہ اس کو اچھے سے بھونجیں گے اچھا سا اندر سے پورا گر جانا اور جب بھونج جائے گا تو اس کے اندر ہم ایک ڈیڑھ سو گرام یہ کھویا ڈالیں گے یہ کھویا بھیگر سکر والا ہے پھیکا والا ہے اسے اچھے سے ہم مائس کر کے اس کو برابر مکس کر کے اس کو فرائے ملاتے رہیں گے جب تک کہ اچھے سے گھول کر کے مکس نہیں ہو جاتا اس طرح تک اس کو فلوان میں برابر سے چلاتے رہیں گے چھوڑیں گے نہیں تو نیچے سے لپڑ جائے گا پورا پھگڑ جائے تو اس کے اندر پھر سے ہم ایک سمجھ لیجئے کہ پچھاس سے گرام پھر سے سکر ڈالیں گے ٹوٹل ڈیڑھ سو گرام سکر ہو جائے گا اگر آپ پھیکا کھاتے ہیں تو دوبارہ سکر ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے یہاں تو زیادہ میٹھا ہم لوگ کھاتے ہیں اس لئے تو ہمارے دھول ہم نے سکر ڈالا ہے اسے اچھے سے ملٹ کر لیں گے اور اس کو اچھے سے پورا سکر گھلنے تک چلائیں گے اور سکر کا کچھاپن پورا کھتم کر لیں گے گھلنے کے بعد اس کو تھوڑا ایک پانچ منٹ تک اچھے سے پکائیں گے یہ سب کو اچھے سے پکا کے اس کو نکال کے اس کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے فریچر میں ڈال دیں گے گادہ گنڈے کے لئے جب تھوڑا سے تھنڈا ہو جائے ہلکا نیم گرم لے جائے گا تو اس کو چھوڑے چھوڑے بول بنا کر رکھ لیں گے اور پھر اس کو بول کو چھپٹا کر گے اس کو پر مگج ہے اور آپ کا بادام ہے جو چیزیں چاہیے اسے آپ کارنیس کر لیں ہم نے مگج سے کیا ہے کارنیس کر کے اس کو سر کیجئے یہ بہت اچھا ایٹم ہے اس کو آپ کو میری ریسیپی یہ پسند آئی ہو تو اس کو ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستوں کا شیئر کر لیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ایک بار یہ سویپی بنائی ہے بنا کے مجھے کمنٹ کر بتائیں آپ کو کیسا لگا تلیہ پیدوسیر اسے پیدوسیرے کے ساتھ اچھا لیوییو میں ملینہ شاہلہ